محیسور سے نکلتا شیرنگ پٹن جا پار کرتے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ حضرت ٹپر سلطان کی درگا پر جانا میس کر گیا کیا بات ہے یہ لازم سوال ہے آشفاق صاحب آپ کونے آپ پتا ہیں آپ سورت انڈیا کی کرن تھا کریں ایسے سوال کرنا چاہیے ایک انڈیپنڈنٹ میڈیا پرسن کو ویلکم ٹو بینگور اخبار میں آپ کے ساتھ اشفاق حیمد صدیقی اس دیش میں جو پولیریزیشن کی جو راجنیتی چل رہی ہے اس پولیریزیشن کے ذریعے سے جو پچھلے دس سال سے آٹھوں سے جو سرکاریں ہم دیکھ رہی ہیں یہ ایک پرٹیکلر کمینڈی کی کوئی ٹارگیٹ بھی کیا جا رہا پرٹیکلرلی فلموں کو اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایڈکیشن دیکھیں بزنس بھی دیکھیں کہیں بھی دیکھیں انبارے میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ویڈیٹر اور سپیکر اور ریسینٹلی ایک بڑے چینل سے بینگ کیے گئے ہیں انٹرنیشن سپیکر ایم سی آباس ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ایک بڑے نیشنل میڈیا نے بینگ کیا تو کیوں بینگ کیا اس لئے مجھے بینگ کیا ہے کیونکہ میں نے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں نبیگر جی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہیے آپ تائمزنوں کی آنکر ہیں یا بھاجپا کی پروکتہ ہیں آپ یہی بچی تھی اور میں صرف اتنا کہوں گی مجھے بات کر لیے اس پر تمہیں کچھ نہیں کہوں گی یہ چینل بھی بتاتا ہوں آپ کو تائمز ناو ہے جہاں ان کی ایڈیٹر ان چیف نبیگر جی کو میں نے سوال پوچھا نبیگر جی آپ ہم سے اتنی سوال کرتے ہیں میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جو آپ دیجئے دس سکنڈ میں نبیگر جی دل پر ہاتھ رکھے کہیے آپ تائمزنوں کی آنکر ہیں یا بھاجپا کی پروکتہ جس پہ ان کی بولتی بند ہوگی اور وہ کچھ نہیں کہہ سکے میں تو اس لازم بات کی واہ واہی کروں گا جو سوال پوچھے جو دی میڈیا جی سے نہیں کرنٹا پر جیسے ہارٹ ٹوک کریں میں خود میڈیا کا پڑ چکا ہوں میڈیا چوتہ ستم ہے ہمارے سمویدان کا 4th pillar of the constitution it is and you become a puppet of the ruling government that is not enough i truly believe we need a revolution and a change in the current media system okay so that is the kind of disparity we are watching in entire communities fighting on the lanes of religion hindu muslim kisni nisai بیدر میں کنسیدنٹ ہوتا ہے جہاں پہ hindutwa کے لوگ مدرسے میں گھزیاتے ہیں زبردستی پوجا کر کے آتے تناہوں کو بگانڈے کوشش کتے ہیں ان پہ UAPA کا case کاؤنڈ ڈیمینڈ کرے گا کب ڈیمینڈ کرے گا دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نہ hindu برا ہے نہ muslimان برا ہے جو کرتا برا ہی وہ انسان برا ہے یہ جو بھی لوگ انسان ہیں یہاں پہ جو بھی مذہب کے ہو یہ بالکل غلط ہے کہ اگر کوئی مسلمان اکر کوئی مندر کوئی گھس کے ایسے کام کرے تو وہ ٹھیک ہے ان پہ تو UAPA Unlawful Activities Prevention Act لگا دیا جاتا ہے مہدی جی کو کہنا چاہوں گا مہدی جی یہ کیسی duplicity اور hypocrisy مہدی جی بمائی صاحب hypocrisy کی بھی سیما ہوتی ہے it is high time the ruling government the so called double engine سرکار of Karnataka state and the central state needs to take action because the constitution of india is secular secular does not mean indoo muslim secular means the state itself does not have a religion but it will protect the right of religion of every citizen of this country so therefore جیہاں میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں کہ یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور جنہوں نے بھی غلط کیا ہے ان کو arrest کرنا چاہیے UAPA کا charge لگنا چاہیے سر کل سنڈے کا دن پوری دنیا ہندوستان عید میلاد منائے جائے گا ہم نے دیکھا جتنے ہندو festival گئے سب کو procession کا permission ملتا ہے مہیسور دسرہ میں لاکھوں لوگ ہی کٹا لیکن جب بات جلو سے محمدی کی آتی ہے تو کارنا ڈکا کی سرکار کہتی ہے کہ اجازت نہیں دیں گے اس decision کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بلکل یہ غلط decision ہے میں تحفہ دینا چاہوں گا بھمائی صاحب کو جو ہمارے مکہ منتری ہیں کہ وہ سمیدان کو پڑھنے اور جانس لے کیے انڈیا as a country is a sovereign socialist secular country where we are all equal and جب ہمارے ہندو بھائی گنیشت ہوتی کرنا چاہتا ہے holy کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی procession کرنا چاہتا ہے اگر ہم ہمارے رسول خدا ہمارے Prophet محمد کا جشن منانا چاہتے ہیں procession نکالنا چاہتے ہیں کیوں روکتے ہیں یہ اس لئے کہتا ہوں میں hypocrisy کی بھی سیما ہوتی ہے بمائی جی اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ double standards ہے بی جی پی کے اور دیکھئے جیسے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے جناب اشفاق صاحب ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا اگر ہے فیرون تو موسا بھی ضرور آئے گا یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنے والا ہندو توا آرے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے ہم پر بھی ایف آئر لگتے ہیں میڈیا کے نوپور شرما کو دنیا ابھی جانتی ہے دو سال پہلے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا تھا کیوں کیونکہ میں نے ان کو ایکسپوس کر دیا میں نے بھی یہی کہا is that a level you speak as a spokesperson i called her راکھی ساونت of prime time میڈیا اب چکھر لیجیے footage بھی ہے اس کی ہمارے بھائی جو زبیر کیے میں ان کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہوں بہت کچھ دو سال پہلے سب ہی جانتے ہیں ایک کیسے level کی spokesperson ہیں آخری اور important سوال راہل گاندی جی کی پدیاترہ کنیا کمالی سے کشمیر تک جاری ہے بھارت جوڑوں کا نعرہ دیا ہندو مسلم سی سب سے مل رہے ہیں میری complaint نہیں ہے میرے ریکویس تھی میسور سے نکل شیرنگ پٹن جا پار کرتے ہیں ایسا کیا ہو گیا دیکھیں میں خود انورود کرتا ہوں راہل گاندی سے کہ آپ جو سیکیولر ریڈر بنتے ہیں ہمارے شہیر ٹیپو سلطان شیر کرناٹک کو بلکل جانا تھا ارے جناب بھارت جوڑو کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کیجئے اسے پہلے کانگریز جوڑو تو کیجئے آپ کی نیتا لوگ ڈرجن بھر میں ڈیفیک ہو رہے ہیں کانگریز کے دس نیتا ایمیل ایمیل جوئن ہو گئے بیجی بی کو پہلے کانگریز جوڑو کیجئے بان میں بھارت جوڑو کیجئے دیکھئے اچھی بات راہل گاندی جی سب غلط نہیں کرتے اچھا کم بھی کرتے لیکن مجھے اس بات کھے دے ہٹ ہے کہ کیوں نہیں گئے وہ حضرت ٹیپو سلطان چند ووٹ وں کمیونیٹی کے ووٹ سے نکل جائیں گے دیکھئے ہمارا ایک دوست وکرم سمپت جو ساور کی کتاب بھی لکھے ہے انہوں نے کہا history should be said like what it is if a true sultan is a great hero you need to say it like it is the fact of the matter aap this siyasi play it is a political card hai i would also like to question DK Shiv Kumar credentials and also Sidra Mahiya they could have notified to him why didn't they do it is it to appease a certain section of the votes because they think okay T.P. Sultan kai to aap certain section of the other majority community will not vote for you that is wrong because a true leader is not signed by votes may your tribe grow thank you very much یہ تے ہمارے ساتھ یمسی عباس صاحب بات یہ ہے کہ کوئی حضرت ٹپو سلطان شہید کی مزار پہ جائے یا نہ جائے ان کی شان میں کبھی غستا کی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ہی خول ہے کہ گیدر کی سو سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بخیہ قبر کے لئے بینگر اخبار کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا قیمت صدیق خیمت